ناظرین جب ہم مصر یا وہاں کے لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ذہنوں میں مصر کے احرام کا خیال آتا ہے یا پھر ایجپشن آرٹ ورک کا خیال آتا ہے اور شاید کچھ لوگوں کا خیال کلیوپیٹرا کی طرف بھی جاتا ہوگا یقیناً یہ سب چیزیں ہی ایجپٹ کی شاندار انویشنز ہیں لیکن ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک انوکھی چیز کا ذکر کریں گے جس کی اہمیت قدیم مصر کے لوگوں کے ہاں بہت زیادہ تھی اور وہ ہیں کیٹس یعنی بلیاں یوں تو قدیم مصر کے لوگ اور بھی جانداروں کو انتہائی اہمیت دیا کرتے تھے جو ان کے روز مرہ کے کاموں میں استعمال ہوتے تھے لیکن بلیوں نے خاص طور پر اس قدیم سرزمین میں بہت سے لوگوں کے دلوں اور گھروں میں ایک منفرد مقام حاصل کر رکھا تھا اہل مصر اپنی بلیوں سے اس قدر عقیدت رکھتے تھے کہ وہ اپنی بلیوں کی حفاظت کو اپنی ذات کی حفاظت پر ترجیح دیتے تھے مثال کے طور پر جب کسی گھر میں آگ لگ جاتی تو مصری اپنی بلیوں کو پہلے بچاتے اور اس کے بعد دوسری ذاتی اشیاء کی بازیافت کے لیے واپس آتے اور جب ان کی پالتو بلی مر جاتی تھی تو خاندان سوک کے طور پر اپنی بھویں موند دیتا تھا اور اس وقت تک ماتم جاری رکھا جاتا تھا جب تک ان کی بھویں واپس نہ آ جاتی قدیم مصر کے افراد دو وجوہات کی بنا پر بلیوں کو انتہائی اہمیت دیا کرتے تھے پہلی وجہ یہ کہ بلیاں گوداموں میں زخیرہ کیے گئے اناج کو چوہوں وغیرہ سے محفوظ رکھتی تھی اور دوسری وجہ یہ کہ مصری اپنے ایمان اور اعتقاد کے نظام میں مضبوطی سے جڑے ہوئے تھے اس بات کا ذکر ہم آگے چل کر اس ویڈیو میں کریں گے دس ہزار سال قبل مصر کے لوگوں کا ذریعہ معاش زراد سے منسلک تھا اور خوشک سالی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے وہ لوگ اپنے اناج کو لمبے عرصے تک کے لیے اپنے گوداموں میں زخیرہ کیا کرتے تھے لیکن اپنے گوداموں کو چوہوں سامپوں اور دیگر چھوٹے جانداروں سے محفوظ رکھنے کے لیے انہیں کافی جدو جہد کرنا پڑتی تھی چنانچہ خوشک سالی کے اس دور میں بلیاں اناج کی حفاظت کے لیے انتہائی کارامت ثابت ہوئیں اور انہوں نے اناج کو چوہوں وغیرہ سے بچائے رکھا ابتدائی طور پر قدیم مصریوں نے یہ دریافت کیا کہ جنگلی بلیاں ان کی فصلوں میں موجود چوہوں کا خاتمہ کر دیتی تھی جس سے فصلیں محفوظ ہو جاتی تھی جس کے بعد لوگوں نے بلیوں کے لیے اپنے گھروں کے آگے کھانا ڈالنا شروع کر دیا تاکہ بلیاں کسرت سے ان کے گھروں میں آئیں ایک وقت ایسا بھی آیا جب تقریباً تمام مصری خاندانوں نے بلیاں پال لیں جو چوہوں اور دیگر خطرات کو دور رکھنے میں مدد کر دی تھی اہلیان مصر اور بلیوں دونوں نے اس بہمی تعلق سے فائدہ اٹھایا بلیوں نے انسانوں کے ساتھ رہنے کو ترجیح اس لیے دی کیونکہ انسانوں نے انہیں خوراک فراہم کی اور وہ بڑے خونخوار جانوروں کے حملوں سے بھی محفوظ ہو گئیں مصریوں کو اپنے اناج کی حفاظت کا مفت علاج بلیوں کی صورت میں مل گیا تھا کسانوں اور تاجروں نے خاص طور پر بلیوں کو اہمیت دی اور یہ لوگ جہاں بھی سفر کرتے اپنی پالتو بلیوں کو ساتھ لے کر جاتے اور اس طرح بلیاں پورے مصر میں پھیل گئیں ناظرین اس کے ساتھ ساتھ اہل مصر کے ہاں بلیوں کو ان کی جسمانی کشش کے علاوہ روحانی طور پر بھی جانا جاتا تھا مثال کے طور پر بہت سے مصریوں کا یہ خیال تھا کہ خواب میں بلی دیکھنے کا مطلب ہے کہ خوشقسمتی راستے میں ہے بلیوں کو قدیم مصر کے کئی فرقوں سے بھی منصوب کیا جاتا ہے مثال کے طور پر مصر کے پہلے دیوتاؤں میں سے ایک دیوی مافدت تھی جو چیتے سے مشابہت رکھتی تھی لوگ انصاف کے حصول اور سانپوں جیسے خطرناک جانداروں سے حفاظت کے لیے اس دیوی کی پوجہ کیا کرتے تھے تاہم تمام کیٹ گارڈیسز میں سب سے زیادہ مشہور دیوی باسٹیٹ تھی باسٹیٹ دیوی آدھی بلی اور آدھی عورت تھی اہل مصر کے عقائد کے مطابق یہ دیوی ان کی رہائش گاہوں کی نگران اور برائی اور بیماری کے خلاف محافظ تھی مصر کے لوگ اس دیوی کی پوجہ اولاد کے حصول کے لیے بھی کیا کرتے تھے اس دیوی کے عزاز میں ایک سالانہ تہوار بھی منقد کیا جاتا تھا جو مصر کی سب سے بڑی تقریبات میں سے ایک ہوتا تھا ناظرین اس کے علاوہ وہ لوگ اپنی بلیوں کو اپنی ٹیمپلز کے اہاتے میں دفنایا کرتے جو کہ غیر معمولی تھا اگرچہ مافدت اور سخمت بھی فیلائن دیویاں تھی لیکن باسٹیٹ وہ واحد فیلائن مصری دیوی تھی جو پالتو بلی کو رپریزنٹ کرتی تھی قدیم مصریوں کی اپنی بلیوں سے محبت اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ محض بلیوں کی وجہ سے وہ لوگ سن پانچ سو پچیس قبل مسیح میں بیٹل آف پیلوسیم میں فارسیوں کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہوئے مبینا طور پر بادشاہ کیمبائسز دوئیم مصریوں کی بلیوں سے وابستگی کے بارے میں آگاہ تھا جس کا اس نے جنگ میں بھرپور فائدہ اٹھایا اس نے اپنے جنگ جنگوں کو حکم دیا کہ وہ جنگ کے دوران زیادہ سے زیادہ بلیوں کو اپنے ساتھ رکھیں اور یہاں تک کہ اپنی جنگی ڈھالوں پر بلیوں کی تصاویر کو پینٹ کریں جب کمبائسز دوئیم کی فوج پیلوسیم شہر کی حدود میں داخل ہوئی تو بہت سی بلیاں بھی ان کے ہمراہ تھیں اور بہت سی بلیوں کو فوجیوں نے بھی اٹھا رکھا تھا جب مصریوں نے یہ منظر دیکھا تو بلیوں کے زخمی ہونے کے خوف سے مصریوں نے شکست تسلیم کر لی اور یوں فارسیوں نے مصر کو فتح کر لیا ناظرین اس دور میں بلیوں کی حفاظت کے لیے بہت سے قوانین بھی موجود تھے مثال کے طور پر اگر کوئی بلی کسی شخص کے ہاتھوں غلطی سے بھی مر جاتی تو اس شخص کو سزائے موت دی جاتی تھی اس کے علاوہ بلیوں کی تجارت اور دیگر ممالک کو برامت پر بھی پابندی تھی جب بلیاں مر جاتی تھی تو ان کے مالکان انہیں ممی فائے یا ہنود کرتے اور کئی دن تک ان کا سوگ مناتے ناظرین اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ جان گئے ہوں گے کہ مصری اپنی بلیوں کو اتنا پسند کیوں کرتے تھے اگلی بار جب آپ کسی بلی کو سڑک پر دیکھیں گے تو شاید آپ بھی اس کے ساتھ قدر زیادہ احترام سے برطاؤ کرنا چاہیں گے جیسا کہ ہزاروں سال پہلے قدیم تہذیبوں نے کیا تھا